بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک علام شکر رحیل ہے آج مغرب سے پہلے معاقفین اپنا اعتقاف شروع کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت مؤکدہ کو اللہ تعالی ہم سب کی نفوس کی پاکیزگی اور دولائی کا ذریعہ بنا ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ہی گریبان میں ہر وقت دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے چھوٹے بڑے جتنے حالات واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا بھر میں وہ سب کے سب ان تمام کا ذمہ دار ہم میں سے ہر شخص ہے جیسا میں نے ارس کیا کہ روح زمین ایک گھر کی طرح ہے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیئے کشتی کی طرح ہے کہ مالک کو ناراض کرنے والی کوئی حرکت ایک فرد کر رہا ہو ہم ایک کشتی میں سوار ہم میں سے ہر شخص کہیں فرض ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکے اسی لئے شروع رمضان سے نفوس کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو اس کے متعلق ارز کرنا شروع کیا تھا کہ ہم سب ایک ابلیس شیطان اور دوسرے اپنے ہوائے نفس کے غلام اور تابدار بنے ہوئے ہیں اس کو ہم کیسے اس غلامی سے نجات پائیں اس کے لئے مثالیں دی کہ ہمارے حکابر نوراللہ و مراقیدہم نے حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھا اور ان کا اتباع کیا کہ ہم سب معمور ہیں تقلید کے اور اتباع کے روز اول سے ہمیں اس کا حکم دیا گیا اللہ عز و جلل ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّرْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ یہ فوز عظیم ہم کیسے حاصل کریں احسان کے احسان کے ذریعے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے اور ہماری اس زندگی کو ہم کیسے عبارت ہی عبارت بنا لیں اس احسان کو حاصل کرنے والے صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو مالک نے صفت عطا فرمائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس ان پر پڑی ہو نہ پڑی ہو انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے لئے صحابی بن گئے تو ان تمام صحابے اکرام کا اتباع ان کی تقلید ان کے پیچھے چلنا ہم پر واجب قرار دیا گیا کہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے والے یہی صحابے اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتوم احتدیتوم کہ صحابہ ستاروں کے معنین ہیں جیسے آج ہم میں سے ہر شخص اپنا رستہ بھول گیا بٹک گیا ہوا و حوس کہ سمندروں میں ہم غوتے کھا رہے ہیں ڈوبنے کے قریب ہیں تو کیسے ہم نجات پا جائیں ان کا دامن پکڑ لیں کسی بھی صحابی کا جن کو صفت احسان پر مالک نے تمغا دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ مالک ان سے راضی وہ مالک سے راضی کسی کو حاصل کرنے کے لئے ہم روز پڑھتے رہیں آنکھ کھلے اور پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول تو جو کشتی اپنا ساحل بھول جائے کس طرف ہمیں جانا ہے تو آسمان کی طرف دیکھیں ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت متعین کریں کہ اس طرف ہمیں چلنا ہے جنگل میں کوئی بٹک گیا رات کا وقت ہے ہمارے تو دن بھی رات بن گئے ہیں چاروں طرف ہمارے تاریخی ہی تاریخی ظلمت ہی ظلمت کہیں روشنی اور نور کا نام و نشان نہیں مالک سے بغاوت نے ہم سب کو اتنا مالک سے دور کر دیا کہ ہم سے سوائے ظلمتوں اور تاریخیوں اور بدبوں کے سوا کوئی چیز نہیں پھیل سکتی نہ ہمارے کلام سے نہ ہماری عبادتوں سے نہ ہمارے قول سے نہ ہمارے علم سے یہ تمام چیزیں جو کسی وقت ایک روشنی اور نور اور خوشبو کے لئے مشہور تھی اس کے ذریعے بھی ایک تاریخی تاریخی ظلمت ہی ظلمت پھیل رہی ہے اللہم محفظنا من تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقتدو کہ تم میرے بعد ابو بکر عمر کا اتباہ کرو کاش کہ ہم اس فرمان نبوی کو پورا کرنے کے لئے پڑھنا شروع کریں پڑھیں کہ کون ہے ابو بکر کیا تھی ان کی زندگی عمر کون ہے ان کی زندگی کیا ہے جیسے حضرت مولانا مفتی محمد الحسن صاحب گنگوئی نوراللہ مرقدہو کا قصہ بیان کیا تھا کہ مفتی آزم انہیں بنا دیا گیا شورا نے دارلوم دیوبن کہ صدر مفتی آپ کو بنایا آپ نے اپنے ماتحد مفتی کے حوالے چابی بھی گھرما دی اور اسرار سے کہ تم اس کو قبول نہیں کرتے تو میں دارلوم دیوبن چھوڑ کر چلایا تھا ہوں یہ یوپی میں سارے صدیقی خاندان تو کیوں انساری اور صدیقی خاندانوں کے ذریعے یہ صفات ان میں منتقل نہ ہوتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میری یہ خواہش تھی کہ اس بوجھ کو کوئی دوسرا شخص اٹھاتا اب تمہاری خواہش میرے متعلق ہوگی کہ میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا رہوں اس کی میرے متعلق تم عارضو رکھو اور تمنا رکھو گے جو بجا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو سکوں گا کیوں کہ آقا اپاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان سے معمون اور محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی نازر ہوتی تھی بلکل جیسا انہوں نے اپنے سے پیش رہو اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدیق اکبر سے اسی کو سیکھا تو وہ بھی جب خلیفہ بنا دیا گیا تو اسی کو دہر آ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس بار کے اٹھانے کی قوت رکھتا تو مجھ پر یہ بہت آسان تھا کہ کوئی اس کو دوسرا اٹھا لے لیکن آپ نے پھر اس بوجھ کو اٹھایا اور کیسا اٹھایا دیڑھ ازار برس گزر چکے اور روح زمین کے فرما روا اور حکام کیا مسلم کیا غیر مسلم کسی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جس نے اپنی رعیت کے خاطر اس قدر دکھ سہے ہو اور تکلیف اٹھائی ہو ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دو اونٹ ہاں کے جا رہے ہیں اور دھرمی اور لو کا یہ حال ہے کہ زمین اس کا ذرہ ذرہ ایک ایک پتھر انگارہ بنا ہوا ہے اور اس میں اونٹوں کو ہاں کے جا رہے ہیں حضرت عثمان پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیوں گھر سے نکلے بولے کہ صدقی کے دو اونٹ چھوٹ گئے تھے میں نے خیال کیا کہ ان کو چراغہ تک پہنچا دوں حضرت علی کرم اللہ ہو جہو کو ایک موقع پر بلایا اور صدقے کے اونٹ آئے ہوئے تھے تو گرمی سے بچنے کے لئے سر پر چھتری کے جگہ چادر ڈال لی اور تبتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ ہو جہو سے ایک ایک اونٹ کا حلیہ اس کی عمر اس کے دانت اس کی ساری ہسٹری کلمبند کروا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے حضرت علی نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا ان خیر من استعجرت القوی الامین لیکن وہ قوی امین کون ہیں یہ ہیں کہ بیت المال کی امانت ہیں یہ اونٹ ان کی حفاظت امانت کی کس طرح کی جا رہی ہے ایک دن صدقے کے اونٹوں کو خود تیل مالش کر رہے ہیں کسی نحرز کیا ہے امیر الممینین کسی غلام کے متعلق یہ کام کر دیا ہوتا فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا والی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے جب حضرت امیر الممینین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کہ قواہ نے جواب دے دیا تو مالک سے موت مانگ رہے ہیں اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی کہ اے خدا میری عمر زیادہ ہو گئی قواہ نے جواب دے دیا رعیت دور دور تک پھیل گئی مجھے اسی حال میں اٹھا لے موت مانگ رہے ہیں کہ جب میں کام نہیں کر سکتا اس کا حل نہیں رہا کام کے لائق نہیں رہا تو اپنے لئے مالک سے موت مانگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر فکر رہتا تھا ابن رعیت کا کہ ممبر پر ہیں موزن اقامت کہہ رہا ہے اور کسی اور سے امیر المؤمنین بازاروں کا بھاو پوچھ رہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو ہمارے بازار میں کسی کو دھوکہ اور تکلیف نہ پہنچے حضرت علی کررم اللہ وجہو بازار کا گش فرما رہے ہیں خجور کی دکان پر ایک باندھی کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے پوچھا کیا بات ہے کیوں روئی تو وہ کہنے لگی کہ ایک درم کی خجور اس دکاندار نے مجھے فروغ کی لیکن میرے مالک نے مجھے واپس کرنے کے لئے بھیجا کہ درم واپس لے آؤ اور یہ خجور انہیں واپس کر دو اور یہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے تو امیر المؤمنین خود سفارش فرما رہے ہیں دکاندار سے کہ یہ خجور واپس لے لو درم واپس کر دو تو جواب میں دکاندار دھکا دیتا ہے پرہٹ کہ دو کے جگڑے میں جگڑا چکانے کے لئے آپ کہاں سے آگئے کسی نے دکاندار کو اشاروں سے دبی زپان میں سمجھایا کہ ارے یہ تو امیر المؤمنین ہیں تو اس نے جڑ سے درحم واپس دے دیا خجور واپس رکھ لی اور ان سے معافی مانگتے ہوئے دکاندار کہتا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے خوش ہو جائیے میں نے آپ کو ناراض کیا تو حضرت علی کررم اللہ واجو فرماتا ہے کہ لوگوں کا حق پورا پورا دوگے تو تم سے مجھ سے زیادہ خوش تم لوگوں سے اور کون ہوگا تو امیر المؤمنین کی کوئی ادنے علامت بھی نہ کپڑوں سے نہ کسی لہجے سے نہ زبان سے نہ کلام سے کسی بھی چیز سے وہ احساس نہیں کر پایا کس طرح رہتے ہوں گے یہ ہمارے اکابر اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جو نہیں پہچان پایا کہ یہ امیر المؤمنین ہے تو اسی لیے یہ جو اعتقاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم عبلیس کو ایک کیک مار دیں اور اپنے ہوا اور ہوا نفس کے اوپر پیر رکھ دیں یہ انبیاء رمضی صلی اللہ وآلہ کی سنت یہ اعتقاف رمضان و نبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے سے یہ اعتقاف جاری اور وہ اعتقاف تو کتنا نیرالا کہ آقا افاق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بستی سے جتنے دور جا سکتے تھے وہاں جبل نور پر تشریف لے آتے ہیں غار حرام اعتقاف فرماتے ہیں اور یہ اعتقاف تو چند دنوں کا وہ اعتقاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی کئی مہینوں کا اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ جمل سے واپس حضرت علی کرم اللہ وجہ کے انتظام کے تحت واپس آ رہی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ آپ کے لئے واپسی کا انتظام کہاں کے لئے میں کروں تو ارشاد فرمایا کہ مجھے مکہ شریف جانا تو مکہ شریف پہنچ کر مکہ مکرمہ سے باہر کوہ سبیر پر ٹھیر گئی جس کو دیکھ کر قربانی کے گوش کے لئے اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ کب صبح کا تڑکہ ہو اور سورج روشن ہو کہ ہمیں قربانی کا گوش ملے اس کے انتظار میں اشرق ثبیر اس ثبیر پہاڑ پر سورج کی کرنے کب پڑتی ہیں اس کا نظارہ کرنے کے لئے اہل مکہ دیکھا کرتے تھے تو وہاں آپ معتقیف ہو گئی اللہ تعالی اس اعتقاف کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے کہ ہم نے اب تک ساری زندگی نفس کی غلامی میں گزاری اب ہم صحابے اکرام کی غلام بن کر ان کا اتباع کریں ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں ان کے حالات پڑھیں انہی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی انہم سے نفس کشی کے طریقے ہمارے اکابر نے سیکھے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا فرمایا اور پھر ہمیں یہ رضائل اور گندی صفات کیسے دور کی جائیں اس کے لئے ہمیں رستہ بتایا کہ کیسے ہم اپنے اندر سے ان صفات رضی اللہ کو زائل کریں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس پر بہترین کتاب تبلیغ دین تصوف کی کوئی کتاب اگر طالب علمی کے زمانے میں بیعت ہونے سے پہلے دیں ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا اقوال و عمال حرکت و سکون ہر چیز سے نہوست ٹپکتی ہے بدبو پھیلتی ہے جیسا کہ جھوٹ کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے کلمے کی وجہ سے فرشتہ میروں دور بھاگ جاتا ہے زبان سے وہ جھوٹ نکلا اور فرشتے نے بدبو محسوس کی جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے کے پابند فرشتے وہ اس کی بدبو کے متحمل نہیں ہو سکتے میروں دور بھاگ جاتے ہیں تو ہم ایک ایک اپنے رزیلے کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہمارے اندر انانیت ہے نامی رکھا گیا انانیت انا یعنی میں یعنی ہر جگہ میں بس اس انانیت سے اللہ ہمیں نکالے اور ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈالنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے ورنہ جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے کسی خاص ملک ملک کوئی طبقہ اس پر ہم ذمہ داری ڈال کر کہ ہم سبھک دوش نہیں ہو سکتے ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے ہم میں سے ہر ایک سوچے ان غدب کے اسباب اور لعنت کے اسباب ہم ہمارے اندر سے دور کریں اور وہاں سب سے پہلے ان اکابر نے اس کے گر کو سوچا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے نکلیں ہماری ہر وقت توجہ اور خدمت صرف اپنے نفس کی ہے حضرت مورانا وسیع اللہ صاحب نبر اللہ مرقدہ کا قصہ میں نے سنایا تھا جمعہ کے دن تشریف لا رہے ہیں معمول تھا خطبے سے پہلے اردو میں کچھ بیان فرماتے تھے تو ممبر میں تشریف لاکر فرمانے لگے کہ آج میں سوچ رہا تھا کیا بیان کروں حکیم صاحب سہن میں ملے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہوا نے بہت پریشان کر رکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے موضوع مل گیا کہ یہ ساری ہلاکت اور بربادی ہماری صرف ہواے نفس کی وجہ سے ہے اس ہواے نفس کی وجہ سے ہم حجب میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے آپ ہی کو پسند کرتے ہیں کہ سب دنیا گندی بدعمل اور میں فرشتہ فلا میں یہ برائے فلا میں یہ برائے سب کی رذر آئیں گے اور اپنے آپ کو بھول جائیں گے تو اس عجب سے ہمیں مبتلا فرمائے جس میں جو سب سے پہلا مالک کی بارگاہ میں گناہ جو ابلیس نے کیا تو اس نے یہی تو کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں آدم سے تو نے مجھے ہاں سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا مٹی تو پیروں میں روندے جانے والی زلیل چیز اس عجب کے نتیجے میں پھر آیا کبر بڑائی اور اس بڑائی کی وجہ سے وہ راندہ ہوا تب بھی اس کبر کے نتیجے میں جو آتا ہے حسد اس سے وہ ملون و مردو اٹھے رہا کہ یہ آدم کو سجدہ کروایا میں رہ گیا تو یہ اتباع ہوا ہوا پرستی نفس پرستی سے اللہ ہمیں نجات دے اللہ عجب اور خود پسندی سے ہمیں نجات دے اللہ تعالیٰ کبر سے ہمیں پاک اور صاف فرمائے پہلے دن رمضان مبارک کہ پہلے بیان سے میں نے اسی پر شروع کیا کہ ہمارے حقابیر نے ہمیں توازو سکھائی ان کے واقعات ہم دوہراتے رہے تو یہی ایک بیماری اس سے ہم نجات پالیں کاش کہ ہم اس سے نجات پالیں تو یہ اعتقاف ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے نفس پر پیر رکھ کر کے نہ اس کو کھانے کی طرف وہ ہمیں بلا سکے نہ پینے کی طرف بلا سکے نہ راحت کی طرف بلا سکے جنہوں نے غار حیرہ کی زیارت کی ہے پتھر پر آپ بیٹے ہوئے مصروف عبارت رہتے تھے تو اسی لیے حضرت امام عظم ابو نیفر امت اللہ علیہ دعوت تائی اور ایک پوری جماعت کی جماعت انہوں نے اپنے اوپر لیٹنا ہی حرام کر لیا بیٹے ہی رہتے تھے مرنان شاہ صاحب رحمت اللہ کے مطالق بھی کہ ہمیں تو اتنے گھنٹے کے لیے جتنے گھنٹے راحت کے لیے بتایا جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ عیش سے ہمیں فرصت نہیں تو جیسے یہ ہمارے حقابی نبر اللہ مراقضہ اپنے آپ کو جانوروں سے بتر سمجھتے تھے حضرت شیخ قدس روح نے فرما تھا مدینہ پاک میں کے سڑک پر بیٹھتے ہوئے کہ مدینہ کے کتے اسی در بیٹھتے ہیں کتنا اچھا تصور کتنا اچھا مراقبہ کتنے اونچے پہنچ گئے ہوں گے اس دن مالک مدینہ کی طرف سے کتنا پیار ملا ہوگا صوفی جی کی وسیعت کہ میں مر جاؤں تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میرے جسم کی کر کے مدینہ کی بلیاں اور کتوں کی خوراک بنا دینا اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمارا حقابر کہ زندگیاں ان کے لئے جنت بنا دے ان سے ہر جگہ خوشبوی خوشبو پھیلی برنے کے بعد بھی پھیلی حضرت شیخ قدس رو کا بارہ قصہ سنایا کہ حضرت کو دفن کر کے لوٹے تو جن کے کپڑوں میں وہ مٹی قبر کی لگی خوشبو یہ خوشبو حضرت مولانا احمد علی رحمت اللہ علی کی قبر سے مشک خوشبو آتی رہی حضرت مولانا موسی بازی روحانی رحمت اللہ علی کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کا اتباع کیا ان اوصاف حمیدہ میں اور ان کو دیکھ کر رضائل کو چھوڑا اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کیا جیسا کہ بغداد کے ایک بزرگ بربہاری ان کی قبر کو زمانے کے بعد کھولا گیا تو لکھا کہ فاحت بغداد رائح طیب حتی ملع المدین کی قبر کو جیسے ہی کھولا تسونے کے لئے وہاں کسی کو بھیجنا نہیں پڑتا تھا پورا شہر بغداد خوشبو سے بھر گیا حضرت تلحائی بن عبید اللہ کے مطالق ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ عائشہ سے جا کر کہ کہ اس جگہ سے مجھے ہٹا دیں جہاں میری قبر ہے کہ مدتوں کے بعد قبر کو کھولا گیا تو جیسا رکھا گیا تھا اسی حال میں اور جو خوشبو انہیں لگائی گئی تھی وہ جنت شہدائی احد میں سے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو دونوں انساری ہیں سلمی ہیں تو غزو احد کے چھالیس برس بعد ان کی قبر کو کھولا گیا تو جس طرح ابھی دفن کیا ہو تازہ خون ان کے جسم سے بہر آ ہے اور تھا وہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جہاں سے خون پھوٹ رہا ہوگا تو ان قبر کھولنے والوں نے ذرا سا ان کا ہاتھ ہٹایا تو دوبارہ اپنے آپ وہاں پہنچ گیا جہاں زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا اور خون جس سے بن تھا لکھتا امیت تیدو عن جرحی فرجعت کماں کہانت کیا کیا حقہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے احوال ہیں کیا ان کی زندگی میں کیا ان کے مرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدینہ منورہ میں اپنے عامل کو لکھ رہے ہیں کہ احد کی طرف پانی کا چشمہ لے آنا ہے تو عامل نے لکھا اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ بلکل ایسا کر لو تو لکھا روایت میں سمعت جابر یقول رأیت ہم یخرجون على رقاب الرجال تأنہم رجال النوام کہ ایک قبر سے قبر والے کو اٹھا کر نکالا جا رہا ہے کندوں پر تو جس طرح کہ سوئے ہوئے آدمی کو ہم اٹھا رہے ہیں اس قیفیت میں تھے جہاں تک ایک قبر کھولتے وقت کوئی پھاورا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک میں لگ گیا فَمْبَعَثَ دَمَن تو وہاں سے خون جاری ہو گیا برس ہاں برس کے بعد خون بھی اسی طرح جسموں میں موجود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر رحم بن عمیہ کی طرف سے اور تحجد کے وقت جو سب سے پہلے مسجد نبوی کی طرف بڑھے تو انہوں نے خوشبو سارا علاقہ معتر اور خوشبو جیسے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو خوشبو اور زیادہ جب مواجہ شریف کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حجر شریف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر شریف کی ایک دیوار گر گئی ہے اس سے یہ سارا مدینہ معتر اور خوشبو پھیل رہی ہے تو دیوار گری اور ایک سراخ نظر آیا جس میں سے کوئی پیر مبارک قدم مبارک سب دیکھ رہے ہیں پہلے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جب قدم مبارک پھر بعد میں غور سے دیکھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیر کا انگوٹہ نظر آ رہا تا فأصابہ شیئن فدومیت تو دیوار کے گرتے وقت کوئی جھٹکا پیر مبارک میں لگا ہوگا تو پیر بھی خون علود ہوگیا خون ریسنے لگا فدخل عروتنا البیت فیدن القدم قدم عمر بن خطاب فقال لعمر لا تفزح یہ قدم عمر بن خطاب فأمر بالجدار فبنی فرد على حال کتنی خوشبویں عبداللہ ابن غالب الحرانی کے دفن کا قصہ لکھا ہے لما دوفینا اصابوا من قبر رائحة المسک ان کی قبر کی مٹی سے مشکی خوشبو سب نے پائی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بقی میں دفن کیا گیا تو دفن کے وقت سب نے محسوس کیا وکانا یفوح علینا المسک تو یہ محسوس فرما کر انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو مشکی خوشبو ہے تو اخد انسان قبضة تراب من تراب سعد حضرت سعد کی قبر کی مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور لے آئے اور مدت کے بعد جب دیکھتے فیدن یہ مسک تو اس میں مشکی خوشبو ابن الجزری نے اپنی تاریخ میں دو سو چھہتر ٹو ہنڈرد سیونٹی سکس ہجری کا قصہ لکھا ہے کہ بسرہ میں کہیں قبریں کھل گئیں تو دیکھا کہ سعد اللہ والوں کی یہ قبریں ہیں اور ان تمام کے کفنوں سے وَأَكْفَانُهُمْ يَفُوحُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ اور جس طرح وہ سوئے ہوئے ہوں اور جن کسی کی بھی کسی کی تو آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ہے بال بھی خوبصورت ان کے اسی طرح ہیں اور ان کی سرمگی آنکھیں جس طرح سرما لگایا ہوا ہے اللہ اکبر تو ان ساتوں قبروں والوں سے اَكْفَانُهُمْ يَفُوحُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ ابو بکر خطیب اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں محمد بن مخلد دوری جو حافظ حدیث ہیں وہ فرما دے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں انہیں دفن کرنے لگا تو جو قبر ہم کھود رہتے ہیں تو برابر میں ذرا سے میٹی ہٹی تو نظر آنے لگا کہ یہ بھی پڑوس میں کوئی قبر ہے تو وہاں دیکھا گیا فَإِذَنْ رَجُلٌ عَلَيْهِ اَكْفَانٌ جُدَتْ جو سراخ کھل گیا تو اس میں سے ہم نے دیکھا کہ بالکل نئے کفن پہنے ہوئے کوئی بزرگ ہیں وَعَلَى صَدْرِهِ طَاقَةُ يَاسْمِينَ طَرِيَةً پھولوں کا ایک بنچ ان کے سینے پر رکھا ہوا ہے تو کہتے مَنَنَ فَآخَدْتُهَا فَشَمَمْتُوَا فَإِذَنْ هِيَ اَزْكَا مِنَ الْمِسْكَ کہ میں نے لیا اور سنگا تو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار اور جو میرے ساتھ رفقات ہیں ان سب نے سنگا پھر ہم نے اس کو واپس قبر میں رکھا اور قبر کو بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے رضائل کو دور فرمائے گندگیوں اسے ہمیں پاک صاف ہونے کی توفیق دے اور یہ احتکاف کی توفیق مل جانا اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے مردوں کو بھی مساجد میں احتکاف کرنا چاہیے خواتین کو بھی اپنے گھروں کے کسی کونے میں احتکاف کرنا چاہیے کہ اسی ایک جگہ کھانا پینا سونا نماز سہری افطار سب وہیں پر ہو اور چوبیس گھنٹے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان اخیر اشرے کے دینوں اور راتوں میں اپنے آپ کو عبارت میں مشغول رکھیں اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی برکت اور مبارک ایام کی دعاؤں اور رونے دھونے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے کینزنگٹنٹ ٹاور کے متاثرین کے لئے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبر دے حوصلہ دے اگرچہ وہاں کے ساکنین اور یعائش وزیر حضرات کے بارے میں بہت مایوس کن اب تک کی خبریں ہیں کتنے اپنی جانیں کھو بیٹھے اور کتنے مجروح ہیں زخمی ہیں اور بہت تعجب ہے کہ منٹوں میں ایسا عظیم الشان ٹاور جل کر خاک ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے انسانی آسمانی ان تمام حوادث سے دنیا بھر میں انسانوں کو محفوظ رکھے اور جو لوٹے پیٹے بچے ہوں اور کہیں سکولوں میں اور دوسری پناہ گاہوں میں محفوظ ہیں تو ملک کے تمام باشندوں پر فرض ہے کہ ہر طرح ان کی جانی مالی امزاد کی جائے اور جیسا کہ چیریڈی کمیشنر نے خرشہ ظاہر کیا کہ اس موقع پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ بہت جالی قسم کی امدادی جماعتیں بھی اپنے آپ کو امدادی ظاہر کر کے اپنا کام کر رہی ہیں اس سے نجات اس سے نجات کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود ذاتی طور پر وہاں پہنچ نیگی کوشش کی جائے تاکہ امداد صحیح مستحقین کی ہاتھوں میں ہاتھوں ہاتھ پہنچائے جائے اللہ تبارک و تعالی ان مجروح و مظلوم کی مدد فرمائے اور روح زمین پر اپنی رحمت کی بارش برسائے خلقہی سیدنا مولانا محمد مالی و صحب اجمعین برحمت یا رحم رحم موسیقی